یوپی کے باغبت میں موب لینچنگ کا معاملہ سامنے آہے نوجوان پر مولوی سمارپیٹ کا الزام لگا ہے جبرن جے شریرام کے نعرے لگوانے پر مولوی پر اگر اس نے انکار کیا تھا تو اس کی پٹائی کی گئی ہے پولیس کے مطابق مولوی اپنے بیان بدل رہے ہیں جانچکل مزمین کو گرفتار بھی کیا جائے گا یہ کہنا ہے پولیس کا میرٹ کے پاس میرٹ میں ہی آتا ہے باغبت جہاں پر یہ معاملہ سامنے آہے سے پہلے بھی کئی جگہوں پر اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں جب ایک گروپ میں کچھ لڑکے کچھ نوجوانوں اس میں شامل ہوتے ہیں وہ کسی کو پکلتے ہیں اور جے شریرام کا جائے کارہ لگانے کیلئے ان سے گیتے ہیں اور اگر اس کے جائے کارے کو نہیں لگایا جاتا ہے یا اس کے مخالفت کی جاتی ہے اس گینگ کی تو وہ اگر جو گینگ ہے وہ اگر نوجوانوں کا ایک جتھا ہوتا ہے وہ مارکیٹ پر اتارو ہو جاتا ہے اور ایسے معاملہ باغبت میں سامنے آہے جہاں پر ایک مولوی نے یہ الزام لکا ہے حالانکہ یہ بھی کہنا ہے پولیس کا کہ جو مولوی ہیں وہ لگاتار اپنے بیانوں کو بدل بھی رہے ہیں موسیقی جے شریرام اس طرح کے نارے بازی کی اس کے بعد جب میں نے ان تمام چیزوں سے منع کیا تو ان میں سے ایک دو فاولہ لیے ہوئے تھے جو کھیتے کے کام آتا ہے وہ تو وہ لے کر چلے کے انہیں جان سمع رہے ہیں وہ مطلب وہی داڑی ٹوپی اس پیوار کیا اور جے شریرام وغیرہ بلوانا چاہ رہے تھے ایک دم ان کے اوپر جو ہے دس باراتوں نے حملہ کیا ان کی موٹر سائیکل لوکنی اور موٹر سائیکل لوکنے کے بعد میں ان کے اوپر جان لے وہ حملہ ہوا اور اس کے بعد میں ان کو جے شریرام کے نارے لگانے کی تلکین کی گئی کوشش کی گئی لیکن یہ کسی طریقے سے جو ہے پھاوڑے والے بھی تھے انہوں نے بھی جو ہے پھاوڑا مارنے کی کوشش کی لیکن یہ بھاگ نکلے اور یہ بھاگ کر چوکی پہ گئے ان کا کہنا تھا اور چوکی پہ جانے کے بعد جب چوکی پہ کوئی نہیں تھا کوئی سبائی کا آدمی کوئی پولیس کا آدمی جو ہے چوکی پہ نہیں تھا رحمان نام کے بیکتی جو جولہ کے رہنے والے ہیں انہوں نے ایک تحریر دی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے ساتھ ریلیجیس کنڈیکس کو لے کے مارکیٹ ہوئی ہے اور ریلیجیس چیزیں ان سے کہوانے کا پریاس کیا گیا ہے سامنید پرکن میں تتکار ابھیوگ پنچکت کر لیا گیا ہے پرنتو جب اس پورے معاملے کی جانچ کی گئی ہے تو یہ پتا چلا ہے کہ تھانا بھڑھانا پر جب یہ پہلی بار سوچنا لے کے گئے تھے وہاں پہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی وہاں پہ جو انہوں نے بات بتائی وہ مارکیٹ کی بات بتائی صرف ہم لوگ اس چیز کی جانچ کر رہے ہیں پرثم دشتیا اس طرح کا ریلیجیس کونٹیس کا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ مارکیٹ کا معاملہ ہے لڑکے بھی جو وہاں پہ تھے ان کو ایڈنٹی فائی کر لیا گیا ہے ان کی ایرسٹنگ کے لیے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں یہ لوگ جو مولوی جی جو کہہ رہے ہیں اس آدھار پہ یہ تھانا بھڑھانا گئے تو وہاں سی او ویجے پرکاس جی سے ان کی بات ہوئی ہے تو جو انہوں نے تحریر دی اس کے آدھار پہ مقدمہ لکھ لیا گیا ہے دس بارہ اگیات لڑکوں کے خلاب اس میں مقدمہ لکھا گیا ہے بھڑھانا سی او صاحب سے میری بات ہوئی ہے ان کے سامنے انہوں نے کوئی اس طرح کی گھٹنا کا جکر نہیں کیا وہاں کس بات کو یا دھارمک ٹپنی کی گئی ہو اس میں سی او صاحب کے سامنے بات ہوئی ہے اس میں کسی وہ لڑکوں نے ان سے کار گئی یہی ہے وہ لڑکی چھیڑ گیا تھا اسی آدھار پہ اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور زادہ اپ ڈیٹ کے لیے کلدیپ چوہان ہماری نمائندی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کلدیپ کیا پورا معاملہ ہے ایک طرف مولوی کہتے ہیں کہ جیشری رام کے نعرے ان سے لگوائے جاتے ہیں تو دوسری طرف فلس کہتی ہے کہ جو مولوی ہیں جو الزام لگا رہے ہیں وہ بار بار اپنے بیانوں سے پلٹ رہے ہیں بہت کل دیکھیں بتا دوں کی معاملہ دوگٹ تھانا علاقے کا پڑھتا ہے اور یہاں پر جو بورڈر سیما ہے کٹی چوکی پڑھتی ہے یہاں پر جو کی بڑھانا اور باقبت کی بورڈر سیما ہے یہاں پر مولانا جب یہاں پر سردنا کی طرف جائے تھے ان کا کہنا ہے اس کا روک ہے کہ انہوں نے روک لیا وہاں پر ان کے ساتھ انہوں نے پہلے مار پیٹ کیا ان کے ساتھ ان کی توپی ہے اسے اچھال دیا اور ان کی داری کو بھی چھیڑنے کا پریاس کیا تھا لیکن جس کے بعد جب وہاں پر معاملہ بگڑتا دیکھتے کچھ لوگ اور بھی وہاں پر پہنچ گئے تو اس کو دیکھ کر کہ یورک ان کے ساتھ مار پیٹ کرنے کے بعد وہاں سے موقع سے فرار ہو گئے تھے فیلال جو مولانا ہے وہ وہاں بڑھانا تھانے پہنچ گئے تھے اور وہاں پر جانے کے بعد بڑھانا تھانا پولیس نے انہوں نے روالہ باقبت کے دوگٹ تھانے علاقے کا معاملہ ہونے کی بار کہہ کر کے وہاں پسے بھیج گیا تھا فیلال جو دوگٹ تھانے میں جو یورک ہیں ان کے خلاف تحریر کے آدھار پر پولیس نے مقدمہ درج کر گیا اور جو پولیس کے عدیقاری ہیں وہ معاملے کی سبتیس میں جھٹے ہوئے ہیں پولیس کے عدیقاریوں کا کہنا ہے کچھ یورکو چہریت کر کے یورکو اسے پوست آج کی جاری ہے انہیں تھانے لگر کے اسے پوست آج کی گئی تو یورکو یہ کہنا ہے پولیس کے آدھار پر جو پولیس کے عدیقاری ہیں انہوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مولانا کے ساتھ میں اس لی مارک پیٹ کی تھی کہ وہ کسی لڑکی کو چھیر کر کے آئے تھے فیلال جو پولیس کے عدیقاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ کچھ جو وہاں اس تھانیر لوگ ہیں ہے ان سے بھی بات کی جاری ہے فیلال جو مولانا ہے کیونکہ ان کے جو بیان ہے وہ جو بڑھانا میں مارپیت کا معاملہ بول کر کے آئے تھے اور انہوں نے جب دو گھٹ تھانے بیا پر پہنچے ہیں تو انہوں نے جیسری رام کے نارے لگانے اور باقی اور باتوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر آروپ لگیا ہے اس طریقے سے ماحول خراب کرنے والے حالات بھی یہاں پر پیدا ہو سکتے ہیں کلدیپ ماحول تو بگلے گا ہی ساتھی ساتھ ایسے میں ایک چیز بہت اہم ہو جاتی ہے کیونکہ اتر پردیش کا معاملہ اور اس سے پہلے بھی اتر پردیش میں کئی ایسے معاملے سامنے آئے ہیں ایسے میں کتنا اسٹیٹس اس کا ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ لاو کمیشن جو ہے ایک بل جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کانور بنانے کی کوشش کر رہی ہے یو پی سرکار جس سے ان پر روک لگائے جا سکے بلکل بہت یہ جو ایک معاملہ ہے گاتی کمبیر معاملہ ہے کیونکہ مولانا جس وقت وہاں پر جا رہے تھے اور جو سرکار ہے وہ لاکھ دعوے کرتی ہیں کہ اس طرح کی جو معاملے ہیں کیونکہ ایک تو دھرم کے نام پر اس طریقے کا معاملہ سامنے آتا ہے دھرم کے نام پر بدنام کرنے کے لئے اس طریقے دی جاتی ہے اور مولانا کے ساتھ جس طرح کی واردات یہ ہوئی ہے ایک گمبیر واردات تھی یہ پولیس بھی اس پر اگر جلد ہی ایکسل لے تو کافی اچھا ہی رہے گا کیونکہ مولانا کا جو آروپ ہے وہ کافی دمہیر آروپ ہے جس طریقے سے جسری رام کے نارے لگوانے جبران نارے لگوانے والی بات سامنے آئی اور جو جس طریقے سے توپی اچھالنے والی بات سامنے آئی تھی تو ایک دھرم کو دیکھ کر کے اس بات کو کافی دمہیر مان کر کے حالانکہ پولیس کا عدکاری کینا ہے کہ یہ وہ کو کوئی اٹھا لیا گیا ہے اور مقدمہ بھی درست کرلیہ گیا ہے فیلال جو پولیس کے عدیقاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی بخصہ نہیں جائے گا اور اگر کوئی جو بھی آروپیوں کو اس کے خلاف سخت کر رہے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ اس مام جانکارے کے لیے